بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سوڈن کے ورک ویزے کے حوالے سے سوڈن کے ورک ویزے کو کس طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے دو تین طریقے جو ہیں آپ کو سمجھنے ہوں گے تاکہ آپ کو جو راستہ سمجھ میں آئے یا آسان لگے آپ اس کو اٹیم کر سکتے ہیں یا آپ اس کو آپ مکس بھی کر سکتے ہیں کہ اگر دونوں کو پیرلل لے کے چلا جائے یا اس طرح خوش کیا جائ ہے تو آپ کو اس کا بھی ایک آئیڈیا دیں دوں کمپلیٹ تو پوری معلومات لنے جا رہے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے تریکہ کر یہ ہے کہ اگر آپ لوگ تھوڑی سی ٹریول ہسٹری اپنی رکھتے ہیں اور یا بنا لیتے ہیں کیونکہ جب بھی کوئی آپ کو معلومات دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کل ہی آپ نے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے آپ اپنا ہومورک بھی کر سکتے ہیں ہومورک کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنی تھوڑی بہت انگلیش کو بہتر کریں میں آئیلز کی بات نہیں کر رہ جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ آپ نے بہرحال بہرحال کسی بھی طریقے سے اپلائے آپ کا ہو جائے گا جوب آ جائے گی یا ویزا آ جائے گا کوئی بھی ویزا آ جائے گا آپ کو ائرپورٹ سے گزرنا ہے آپ کو ان کو فیس کرنا ہے جوابات دینے ہی دینے ہیں ٹھیک ہے نا اگر کوئی آپ کو کتنی بھی سرویس دے دے اور آپ کو ویزا حاصل ہو جائے تو آپ کو مطمئن کرنا ہے اپنے جو ویزا آفیسر ہے اگر آپ اپنی ویزا آفیسر کو ایرٹیٹ کریں گ جواب نہیں دیں گے اپنی زبان میں بات کرنا شروع کر دیں گے یا بول دیں گے جی مجھے نہیں پتا میرے تو کنسلٹنٹ نے ہیلپ کی ہے مجھے بکل نہیں پتا نہیں پتا نہیں پتا تو جس کو نہیں پتا اس کو آپ پس بھیجا جا سکتا ہے اس لیے ان تمام باتوں کو احتیاط کرتے ہوئے اپنے کانفیڈنس کو بحال کرنا ہے اپنے کنسلٹنٹ کو یا اس کو ویزا دینے کے اوپر برا بھلا کہنے سے اچھا ہے اسے تو آپ کی ہیلپ کی ہے نا ویزا دلوانے میں ہیلپ کی ہے تو اس کو برا بھلا کہنے میں اچھا ہے کہ آپ اپنا کانفیڈنس بحال کر لیں اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک جو نالج ہے آباؤٹ ٹریول کی کیسے کسی تمام چیز ہوتی ہیں یا تو حاصل کر لیں یا تو اس کو بھرکنگ کریں یہ ہے ہومورک اب آجائیے آپ لکنگ فور ورک ان سویڈن ہیر آر یو سٹارٹنگ پوائنٹس اب سٹارٹنگ پوائنٹ کے انہوں جائیں گے ہم دیکھیں گے ہم کس طرح لے سکتے ہیں کہ جن کے بس ٹیبل ہسٹری وغیرہ ہے یا بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ ہے یا انہوں نے بنا لی ہے یا وہ بنانا چاہتے ہیں اور وہ پروب آف ارننگ دے سکتے ہیں کہ بھئی میں جوب کرتا ہوں یا بزنس کرتا ہوں کاروار کرتا ہوں میری زمین ہے یہ تمام چیزیں تو وہ وزڈ ویزے کے اوپر جا کر اپنی جوب کر سکتا ہے وہاں پر کس طرح کرے گا کہ وہ وہاں پر اپنے ویپر فائل کر سکتا ہے پروتگال کے اندر وہ سویڈن میں جا سکتا ہے امپلائر سے مل سکتا ہے اپنی سی وی دے سکتا ہے اور اپنا معاملہ بنا سکتا ہے اپنے ویزے کو کنور کروا سکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ بہرحال یورپ کا ویزہ حاصل کر سکتے ہیں لیگلی تو میرے لیے کیا حکم ہے تو میرے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹریول ہسٹری نہیں ہے آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس پروف آف ورننگ نہیں کھا سکتے آپ کو بس زمین نہیں ہے تو پھر آپ سچ بول دیتے ہیں کہ جی میں جوب کی نیت رکھتا ہوں اور آپ جوب ویزے میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں جوب میں اپلائی کرنے والوں کے لیے ایک دماغ میں رکھیں اپنی پکچر کہ آپ لوگ جو جوب اپلائی کرتے ہیں آپ لوگوں کی خواہش نہیں پوری کی جاتی آپ لوگوں کو آپ لوگ ان کی شارٹیج کو پورا کرتے ہیں لیبر شارٹیج کو پورا کرتے ہیں وہ لسٹ آپ میں دکھا دوں گا آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنے پاس دیکھ سکتے ہیں کہ میں وہ آدمی ہوں کے نہیں ہوں تو وہ اپنی شارٹیج پوری کر رہے ہیں اس میں اگر آپ آگئے ہو تو that is good دوسرا دریگہ یہ ہے کہ اگر میں نے کہا کہ آپ پھر گھر سے یعنی کہ آن لائن ورچولی اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں اب اس کے لیے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹوٹل جوبز ہے لنکن ہے ایس ای انڈیڈ ہے اور بہت ساری ویب سائیڈز ہیں اگر آپ لکھو گے find a job in sweden from overseas find a job in sweden from overseas یعنی کہ غیر ملک سے اپنے sweden کے لیے اپلائی کرنا تو آپ کے سامنے بہت اور ہی پورٹلز آ جائیں گے اب ان کو کس طرح چیک کرنا ہے کس طرح کام کرنا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا اس کے علاوہ آپ بولتے ہیں کہ یہ تو دوسرا طریقہ ہو گیا تیسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر جو recruitment agencies ہیں دیکھ ایک ہماری company ہے جو overseas promoters ہیں مطلب ہماری company کو آپ بولیں گے overseas promoters مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی ایسی companies جو لوگوں کو باہر job کے لیے بھیجتی ہے demand کے اوپر بھیجتی ہے یہ وہ ہے overseas company اور وہاں کی جو recruitment companies ہیں وہ hire کرتی ہیں اپنے ملک کے لیے sweden کے لیے تو وہ recruitment agencies ہوگی ہم recruitment agencies نہیں ہیں ہم overseas agencies ہیں اور وہ recruitment agencies ہیں وہ کیا کرتی ہیں انہیں کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو آپ کا سی وی لیتے ہیں اور کچھ companies نے ان کو اپنے vacances دی ہوتی ہیں کہ ہمیں بیس لوگ چاہیے فیکٹری کے لیے پیکنگ کے لیے لیبر چاہیے ہمیں مزدور چاہیے یا ان کو بول دیتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی کوئی آدمی چاہیے ہوگا تو ہم آپ سے لیا کریں گے وہ company سے اس بات کی پیسے لیتے ہیں اور ظاہر سے بات ہے جو اپنی سی وی جمع کروایا گا جیسا کام ہونا ہوگا اس سے بھی ہی وہ پیسے لیتے ہیں تو recruitment agency دو سائٹ سے پیسے کماتی ہے company سے بھی لیتی ہے کہ میں نے آپ کو provide کر دی ایک بندہ provide کر دی ہے foreign آپ نے کہا بھئی مجھے market سے جو ہے ایک پلمبر لائکے دو تو وہ پلمبر حاضر ہو گیا تو اس طرح سے وہ کہاں سے پورا کرتے ہیں وہ اپنی demand سے پورا کرتے ہیں آپ کو وہ آپ سے بھی لیتے ہیں اور آپ کو phone کرتے ہیں آپ کو inform کرتے ہیں کہ جی آپ آنا چاہتے ہو یہ offer letter ہے اب اس offer letter کو check کرنا کیا کرنا وہ company کونسی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ online کر سکتے ہو کہ تو مشکل نہیں ہے اور آخری میں آپ اپنی embassy یا consulate سے بھی رابطہ کر سکتے ہو وہ بھی آپ کو inform کر دیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ offer صحیح ہے مگر company normally inform کر دیتی ہے اب یہاں پر آپ آگے آجائیے آپ کہتے ہیں کہ جی اس process کے اندر لگتا کیا ہے ہوتا کیا تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ foreigner ہیں یعنی کہ آپ Sweden میں نہیں ہیں اور آپ Sweden کے رہنے والی بھی نہیں ہیں آپ پاکستان میں ہیں بنگلدیش میں ہیں بھوٹان میں ہیں نیپال میں ہیں اب اگر آپ نے Sweden کو target کر لیا ہے کہ آپ نے مہاں job کرنی ہے کسی ملک کو بھی target کرتے ہیں جب ہم لوگ تو ہم ان کی جو سب سے وہ ہوتی ہے shortage labor market جو ہوتی ہے ان کی وہ اس کو address کرتے ہیں اگر ہم fit آ رہے ہوتے تو ہم اپنے وہاں پر document ڈالتے ہیں تو جو journal requirements ہیں اس کی valid passport ہو valid passport کے اندر دو تین سال کا اس میں اچھا خاصا وہ دیا واہ ہو اس کے علاوہ جوب contract ہو آپ کے پاس آپ کے پاس offer letter ہو اس میں آپ کی کہاں آپ رہو گے کتنی salary ملے گی آپ کا insurance ہو چکا cover کے نہیں ہو چکا آپ کا تمام چیزیں جو ہیں وہاں پر mention ہو A to Z جو کہ ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے آپ پر کام نہیں ہے وہ کہ اس میں کیا ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے that is on company جو آپ کو apply دے رہی ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے ساتھ جائیں گی Swedish consulate کے اندر یا ambassi کے اندر جہاں آپ کو visa grant کیا جاتا ہے اب مزید اگر آپ لوگوں نے اس side کو سمجھنا ہے تو وہ آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جہاں پر looking for work in Sweden here are your starting point تو job listing ابھی دی ہوئی ہے آپ یہاں کلک کریں گے تو the Swedish public employment service کھل جائے گا یہاں پر آپ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ European jobs network کھل جائے گا یہاں پر euro portal کھل جائے گا اس کے علاوہ آپ your first euro jobs program کھل جائے گا اس کے علاوہ آپ نیچے آئیں گے تو labor shortage list میں اس کی بات کر رہا تھا کہ جب بھی آپ کس کو target کرتے ہیں تو آپ کی خواہش نہیں پوری ہو رہی ہوتی ہے ان کی labor shortage list پوری ہو رہی ہوتی ہے جو یہاں کھل جائے گی labor shortage list کے اندر یہ اگر یہ اس میں ہوتی ہے Swedish زبان میں ہوتی ہے تو آپ اسے google translate سے اس کو اپنے زبان میں لاکر آپ اس پر working کر سکتے ہیں direct contract with company if you are interested in working a specific company it may be a good idea to apply for a job with them directly آپ کو allow کر رہا ہے government of Sweden کہ آپ کسی بھی company کے ساتھ direct بات کر سکتے ہو ضروری نہیں کہ آپ کو ایک platform استعمال کرو ضروری نہیں ہے کہ آپ recruiting agency استعمال کرو آپ company سے direct بات کر سکتے ہو that is also available آپ کر سکتے ہو یہ بہت بڑی offer ہے اس کے علاوہ آپ کو وہ تمام معلومات یہاں سے مل جائے گی جو آپ کے لیے main ہے اب یہاں پر آپ اشارت دیکھ رہے ہو وہ کہتے ہیں کہ Swedish learning کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو سیکھنا چاہیے اور کیسے سیکھیں گے جب بھی اب میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ Sweden کو target کر رہے ہو تو Swedish زبان اگر آپ کو نہیں آئے گی تو پھر آپ کہاں کھڑے گئے ہو مثلا فر ایزمپل جیسے ہمیں لوگ کہتے بھی ہیں کہ جی وہ فلاں آدمی اس کے پاس Swedish کے jobs آئیں ہوئی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ چیک کر سکتے ہو OEP پہ جا کے چیک کرو ہماری جو ministry overseas وہاں جا کے چیک کرو اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس Sweden کی jobs آئیں ہوئی ہیں تو چیک کرو وہ اس کی company کے نام کیا ہے اس کا license کیا ہے اس کے لے کے جاؤ OEP پہ چیک کر لو اگر وہاں پر آ رہی ہیں jobs تو وہ سچ کہہ رہا ہے اگر وہاں jobs نہیں آ رہی ہیں اس کے portal کے اندر تو وہ جھوٹ بول رہا ہے سمبل سی بات یہ ہے اس میں آپ ہمیں اگر letter بھیجتے ہیں ہم دن کے اندر تقریبا دس پندر letter آپ لوگوں کے receive کر رہے ہوتے ہیں reply نہیں کرتے because ہم OEP نہیں ہیں ہم OEP تھوڑی ہیں government تھوڑی ہیں نہ پاکستانی government ہیں ہم لوگ نہ ہم لوگ Swedish government ہیں تو ہم اس کے پر کیوں جان مارے ہیں کہ آپ کے لیے ہم جائیں وہاں جائیں اور پھر کونسا اس کے اندر محنت کرنے کے بعد ہمیں کیا فائدہ ہوگا تو ہم advice کر سکتے ہیں کہ آپ OEP کی website پہ آپ جائیں لیٹر آپ کو آیا ہے اس کو لیجئے اگر ہم بولیں گے کہ یہ fake ہے تو آپ نے ہمارا نام لینا ہوگا اور وہاں سے فون ہمیں آئے گا کہ آپ نے ہمارا بنا میں نے ایک مرگا پھسایا آپ نے ہمارا مرگا بھگا دیا تو اس لیے ہم اس کے اندر نہیں پڑتے یہ controversy بنتی ہے بلا وجہ کی یعنی کہ ہوتی بلا وجہ کی ہمارے لیے ہے اور اگر آپ نے ان تمام کاموں کے اندر یعنی کہ cover letter کیسے بنتا ہے CV کیسے بنتی ہے apply کیسے کرنا ہے ان سے communication کیسے کرنی ہے ان سے bug کیسے کرنی ہے ویزا پروسس کیسے ہوگا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارا جو پروگرام سوڈن کا یہ ہمارے گولڈ پروگرام کا حصہ ہے ہم پروگرام ڈالتے جا رہے ہیں اس کے اندر تو یہ ہمارے European work visa کا گولڈ پروگرام کا حصہ ہے اگر کسے سوڈن کے اندر apply کرنا ہو اور پورا پروسس کرنا ہو تو وہ ہمارے گولڈ پروگرام کا حصہ بن کر اس کو حاصل کر سکتا ہے لیکن دماغ میں رکھیے گا visa آپ کو government of Sweden دے گی نہ پاکستان دے گا نہ میں دوں گا نہ ہمارا office دے گا نہ کوئی اور دے سکتا ہے visa آپ کو وہ دیں گے اور جو ہماری services ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک آپ میرے لئے کام کرنا شروع کریں میرے لئے کام کریں ان سے بات کریں تمام چیزیں ہماری fees ان باتوں کی ہے کہ آپ کے لئے ہم لوگ documentation کریں آپ کے لئے ہم تمام چیزیں کریں reply کریں آپ کو visa process کریں ان کی filing بنائیں ہماری fees اس کی ہے ہمارے کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کو یہ بولے کہ جی آپ تمام کام کریں سب کریں دل لگا کریں سارے کام چھوڑ کر کریں میری خدمت کریں مگر پیسے میں visa کے بعد دوں گا کیونکہ ہمارے visa سے تعلق نہیں ہے visa consulate دیتی ہے اس لئے ہمارا اس سے یہ ambassi دیتی ہے تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ visa آپ کو کس بنا پر دیتی ہے کس بنا پر روکتی ہے آپ کا medical خراب ہے آپ کو فلان بیماری ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے اس سے ہمارا کوئی لیند دینا نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہتی کہ جی آپ کو ہم visa دے دیتے ہیں مگر فلان آپ کی چیز نکل آئیے ٹھیک ہے نا کوئی ویجی نکل آتی ہے ہیپر ایڈے سی نکل آتا ہے کہ کیا نکل آتا ہے تو اس کا ہمارا کوئی ذمہ دیتی نہیں ہے ہماری جو محنت ہے وڈاکومنڈیشن کے ساتھ ہے اور ہمارا ہمارا وہی معاملہ ہے کہ اگر آپ وکیل خائر کرو گے تو وکیل کو پیسے دینے پڑیں گے آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اگر میں رہا ہو گیا تو میں پیسے دوں گا ورنہ پیسے نہیں دوں گا کیونکہ وکیل نے تو اپنی پیشیاں آپ کے لئے کر لی ہیں وہ تو آپ کے لئے پیش ہو رہا ہے اس کے سامنے وہ اس اس کے پیسے لے رہا ہے فیصلہ ججہ نے کرنا ہے یہاں فیصلہ کانسلیٹ نے کرنا ہے ان تمام باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ